الحمدللہ رب العالمین و ناکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی و سحابہی و ازواجہی و اولادہی و ذریعات ہی و اولیاء امت ہی و علماء اغلے سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکل کتاب الاری بفی صدق اللہ الرزیم ایک دفعہ سارے صلاة السلام بڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلہی کا و سحابہ کا یا سیدیاں رحمت للعالمین بلغل اللہ بے کمالگی گشفت جا بے جمالہی حسن جمعیوں کی سالگی سلو علیہ و حالہی حب نبی ہے مغرِ علی مغرِ علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بکش فیضِ عالم مزغرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رحلما اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حمد و سنات و بعد تاجدارِ اربوجم فخر بنی آدم مولیک الختمِ رسول احمدِ مُشتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا ہے اکتستین در حدیعہ دردو سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ پشکنے دبار ساہبِ صدر پیرِ طریقہ رحبرِ شریعت شہزادہِ حضرتِ فقیلِ آزم سبزدہ برشان حافظ محمد شاہد فرید چشتی نظامی مدد زلہ غالی بصیر پوری آپ دے آستانے دیکھ بڑا نامِ علماتِ صافتِ اندر جانیاں پہچانیاں دارہے اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا دے دھولے رستے حضرتِ فقیلِ آزم شیخِ الادیس ابو الہمد محمد احمد چشتی فریدی رحمت الرحمن آپ دے شگیت پوری دنیا دے بے حمد کی تعلی سرکارتی محبت درست دے رہے ہیں اور انہوں نے لگایا ہویا پوٹا اس پینڈ ویچ بھی اپنی بہاراں تو انہوں دکھا رہے ہیں میں تو قبل خطیبِ زشان مولانا محمد عرفان بیک صاحب بڑے خوبصورت اندازنا گفتگو فرمارے صلی اللہ ندیہ واز دے اندر مزید فستہ برکتہ دا فرمائے فاضل جلیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم فریدی صاحب آپ دے حکم دی تمیل ویچ بھی میں تو اڈیس پینڈ دے اندر آزر ہو گئے ہیں چند کڑیاں واز کرنا ہے مرکزی ملاد کمیٹی ہیمے وال جو کاوش عقیدت محبت خلوص تہذار سلانہ تقسیمِ احسنات اور دستارِ فضیلت دا پروگرام اللہ کریم اس عدارے میں دن تگنی رات تگنی ترقی عطا فرمائے تقریب تو پہی نائی کا کجارے شکتے آج دے بچے بیٹ او بیٹا او بچے ہو اے میری گال سنو کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے میری گال سنو سارے اے اچھے بچے سارے کھڑے ہو جاؤ اے بھی اچھے بچے کھڑے ہو جاؤ کھڑا او بیٹا او بچے ہو چھپ کر کے بیٹھونے کے گھر چلے جاؤ وہ حافظ قرآن بچہ کے رہے ہیں محمد فیضان حافظ محمد فیضان صاحب ایتھے آجا بھترا آخری گزارشے جنہاں گھوڑے کھڑے کھڑے کی تینے او دوزان موکہ بیٹ یا چونکڑی نے کہا لو ایتھے آجا میرے کول آجا تو سی ایتھے تشریف لے ہو میں نہ دو بچے اندر آگے کرنا ایتھے آجا ایتھے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر اشارت فرمایا ذالکالکتاب لاری بفی ایو کتاب جیدے اندر شاکت شبہ دیدی گل جائش نہیں میرے لفظان سمجھی جاؤ اللہ تو نے عزت برکت دے غلطی بڑی دور دی گال اللہ تعالیٰ شاکت شبہ دی بھی گجائش نہیں اتنی صاف شفاف پقیزہ منظہ اللہ کتاب اور کتاباں میں آیا تو رات آئی انجیل آئی زبور آئی لیکن قرآن بھی اشانہ وکری آگئی تلاوت ہو دی بھی ہوں دی لیکن نبی کر دے سنو خاص خاص مرید کر دے سنو لیکن قرآن ایسی کتاب ایسایی دیاتی بھی چڑ جائیں تو ذرا ایک لفظ محبت کر لو ایسایی قرآن دیکھ لفظ پاہ سائنس دانی کیوں نہ ہو اندر ایمان داخل ہونا شروع ہو جانتا ہے اتنی پقیزہ کتاب احباب محبت عدرت جنیت بغدادی علی رحمہ انہ نے کتاب لکھی تصف فمارفت دس سال لگ گے لکھ دیا تصف ومارفت بڑی اہم چیز علماء جاندے نے عدرت بیٹھے نے تصف ومارفت لکھ دے رہے دس سال پھر اگلے دس سال اُدھی نظر ثانی کر دے رہے آپ ہی جو غلطیاں کر دے رہے میرے کوئی ایسی غلطی نہ درجہ ہوگئی ہوگئی لفظہ دی چھان وہ آکے منظر یامتے لیا ہم آکے نہ لیا ہم آکے کنے سال ہوگئے تری سال تری سال تری سالہ تو کتاب ایک بیگ جو بند کی تھی اپنے مرید اکھین اٹھا سمندر انہوں پانی دی سپرد کریا مرید نے بیگ چھکیا لیک چلا گیا کنارے تے پونچے انہیں پانی جو پھین گیا وہ بیگ چاہیدہ سی اتے اتے تیر دا چونکہ بہت الکا مرید رو مصوص ہویا سی لیکن فوری نیچے چلا گیا مرید بڑا حیران ہویا تو واپس حضرت جنیت بغدادی علی رحمہ دی بارکچ آیا انہوں دے حضور گلد ہی سمجھ نہیں آئی فرمایا کیڑی انہوں بیگ جیڑا تُسمن دیتا سی بڑا ہلکا سی لیکن پانی دی سپرد کیتا دس سال اس خیال چیز گزارے نے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لیا ماں ترینہ سالہ دو بعد میں اسے نتیجے تے پہنچیا جنہی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انہی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت ہی کوئی انہی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت ہی کوئی ترینہ سالہ بات اسے نتیجے تے پہنچی چونکہ ہار چیز تا علم قرآن دے اندر ہے جگرافی دے اندر ریاضی دے اندر سائش دے اندر ٹیکنالوجی دے اندر زمین دے اندر آسمان دے اندر مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال دے اندر جنوب دے اندر مارفت دے اندر تصف دے اندر چاند دے اندر سدار دے اندر قرآن دے اندر پہاڑاں تا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں تا ذکر قرآن دے اندر دریاماں تا ذکر قرآن دے اندر سمندر تا ذکر قرآن دے اندر لہران تا ذکر قرآن دے اندر موٹاں تا ذکر قرآن دے اندر تغیانیاں تا ذکر قرآن دے اندر حجر تا ذکر قرآن دے اندر شجر تا ذکر قرآن دے اندر جہنم دے انگاریاں دیا کلنا قرآن دے اندر جنت نظارے قرآن دے اندر مکہ دیا گلنا قرآن دے اندر مدینہ دے تذکرے قرآن دے اندر نبیہ دے ذکر قرآن دے اندر صدیقہ دے ذکر قرآن دے اندر شہدہ دے ذکر قرآن دے اندر فلیہ دے ذکر قرآن دے اندر مات باپ دے ذکر قرآن دے اندر اخترام دے ذکر قرآن دے اندر قرآن دہندر قرآن سارے دا سارہ میرے مصطفادیاں میری سرکار سیابا نو خطاب کرن جسی کر قرآن دےندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تذکر قرآن دی اندر حضور غلامہ نو جہاد واسطے بھلان تذکر قرآن دی اندر حضور جہاد دے حوالانل تربیت فرمان تذکر قرآن دی اندر حضرات میرے نبی غلامہ نو جہاد دے لے کے جان تذکر قرآن دی اندر حضور پدر دی اندر حضور اوہ دی اندر تذکر قرآن دی اندر میرے لفظاں والغور کرے آجے حضور پدر دی اندر حضور خندق دے اندر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سفر دے اندر حضور حضر دے اندر حضور عبادت دے اندر حضور قیام دے اندر حضور رکھو دے اندر حضور سجود دے اندر حضور پہار دہتے حضور غار دے اندر حضرات میرے نبی دے جتول لا دے گورے گورے ہاتھ یا زکر قرآن دے اندر علم شرادہ سینہ یا زکر قرآن دے اندر ہمین دے کندل یا زکر قرآن دے اندر یا سینہ سیرا یا زکر قرآن دے اندر وَاللہ مرکاتی جان یا سیند تندان یا زکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفان دیل لگائے حضور چادر لہ کے پس تر سے عرام فرمان تذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تذکر قرآن دے اندر میراج دی شب میرا نبی لا مقام دیا پھلو دیگا تے جائے تذکر قرآن دے اندر سارے نبیات اباد حضور بشریتہ لبادہ اوڑ کے سراپائن نور بن کے اس قائنات میں جب تشریف لیان تھی اللہ ذکر قرآن دے اندر اس پاک پاکیزہ کتاب مچھو آلہ تفصل کتاب مچھو کتاب شفا مچھو کتاب مبین مچھو کتاب لا ریب وچھو کتاب آلہ وچھو جڑی بات میں تُسا نیک لوکان دے ذہن نشین کرنا چاہنا اللہ فرماندہ ہے زالگل کتاب ہو لا ری بفی یہ او کتابیں جید اندر شاک تشبہ دیوی گنجائش نہیں اتنی پاکیزہ صاف شفاف کتاب تسی دیکھو نا کوئی بندہ کتاب لے دے اپنے علم دی طاقت مطابق سو ورک دی پانچ سو ورک دی ہزار ورک دی کتاب لکھن دو بعد کسی اہل علم نو دین دے دیتے نظر سانی کرو نظر سانی ہندی ہے یعنی غلطیاں تو صاف شفاف کرو او اہل علم نو دین دے او غلطیاں تو صاف شفاف کر کے واپس پہ ہی دینے اے غلطیاں نو نوٹ کرو کٹو صاف کرو شفاف کرو تیوکے اتیار کرالو پھر او کتاب تیار ہندی ہے پھر او دا ٹائٹل تیار ہند ہے کتاب چھب کے ٹائٹل دے پھر بزار پھر چھون دیے لوگ پڑھ دینے مطالعہ کر دینے علم حاصل کر دینے اینڈ دے کے جملہ لکھیا ہندہ ہے اس جملے طرف تو آڑی توجہ دلان لگا اے توسی بندے سادے ہو گلہویں بڑیاں سادیاں میں تو آڑے مطابق سمجھا رہے ہیں کتاب دے اینڈ دے کے جملہ لکھیا ہندہ ہے اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو آزراہ کرم اردو بزار لاہور یا کراچی ساڑی اینے نمبر دکانے اے ساڑا ڈریسے توسی سانو خات پاؤ تاکہ اینڈا اڈیشن ویچ ایک غلطی نہ چھپ سکے چھپم تو پاد بھی آنے نے سانو شاکے سانو شاکے دے ویچ کوئی غلطی ہو نہیں ہے تے تو آڑی نظر چکو گزرے تے سانو دسی آجے تاکہ اینڈا اڈیشن ویچ ایک غلطی نہ چھپ سکے کتاب دے اینڈ تیل ہی آن دے میں صدق جہمہ کائنات رب تو حضرات توجہو میں صدق جہمہ کائنات رب تو رب نے پانچی سپارے بیان کر کے گال نہیں کی تھی دس سان تو بات گال نہیں کی تھی ویہاں تو بات گال نہیں کی تھی تریہاں تو بات گال نہیں کی تھی حضر قرآن دی ابتدائے آندہ پڑھے نالیا تیانل پڑھیں غلطی تے بڑی دور تی گالے زالی کل کتاب ہو لاری بفی اے دن در شاکتے شوڑے دی مجھے آئے چاہے اے اتنی صاف شفاکتا ہن جڑی گل کرنے لگا اے سنواتے تو اڑے بولن تو انہوں پتا لگنے سمجھ کم لگی ہے کہ نہیں اہو تے علماء بے ٹھینے اے نہ کلتے سبحان اللہ لینی اینجی ہے جی میں مودی کلو کشمیر لینے اے تے مولوی مولوی انہوں داد دے ہوئے تو میرا خیال ہے صحرہ لینے جنازہ ہی اٹھے مشکلی داد لبنی ہے کہ منہوں انہوں مولویے جو داد دونے دے نہیں ہے جڑا اندروں فقیر ہے جڑا اندروں فقیر نہیں انہوں نے داد دودھ منہوں کوئی نہیں دے نہیں وہ بلکل فارغ ہے بے شاکت تجھو صبح بھی انہوں نے مسیطح فارغ کر سکتے ہو منہوں داد دو نہیں دے نہیں ہے جڑا اندروں فقیر ہے فقیر چونکہ میں بزاتے خود فقیر ہاں میں علیہ دے دردہ فقیرہ علماء دے دردہ فقیرہ اگرات تمہیں کیوں ہوئے دنیا دے پڑھیاں پڑھیاں کتابانے ساریاں کتابان سامنے رکھ کے پڑھنا چاہو تھے پڑھ سکتے ہو لیکن لفظ با لفظ سنا نہیں سکتے اے اجاز قرآن دا کہ تری دے تری سپارے لفظ با لفظ کوئی سنانا چاہوے تے قرآن آن دا ہے میں اللہ دی کتابان تو یاد کرنا جا میں اندر داخل ہوں دے جاؤں تے قرآن دا اجاز ہے اللہ کو ابر کبیرہ اون آفذ محمد فیضان صاحب تیرہ دے پہلے ہی نا پتر فیضان ہے تیرے ماں پیانو سلام ہو جنہاں تیرہ نا ہی فیضان رکھے ہیں آجے دے اببہ جی دے دی ماں دے دے رشتہ دار کنے خوش ہونے کے جھاڑے پتر نے حفظ کیتا ہے تے جنہاں بچیاں نے ترجمہ پڑے ہیں جنہاں بچیاں حفظ کیتا ہے تے جنہاں بچیاں در سیاد پڑے ہیں اے انہاں دے والدین کنے خوش ہونے ہیں ہن درہ سروں انہاں مکمل حفظ کر لیا ہے اے بچے اور بھی تل بھی لمکلوتے ہیں ارہاں پترہ تو ہی اے موراں میرے کول چک کئی درو فڈاٹ میرے کول پڑے ہیں انہوں لے آفٹا فڈاٹا آجا 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 میرے پتر اور آشاباش کیا نام ہے آپ کا ناکی وسیم حافظ محمد وسیم کنیس پارے پڑھ لے شروع کی تیہ دے زندہ با اچھا انہاں بچہ ون دے ہو میں آیاں تقریر کرن ایتا مطلب ہے نہیں کہ میں سور لا کے تے چھلو ہو جاں میں مال کٹھا کر رہا تھے نکل جاوا تھے تو آڑی تربیت نہ کر سکیں اس تقریر دہ کوئی فیدہ نہیں جیدے چکا ہم نے کچھ دے کے نہیں جانا میرا مزاج ہے میں جیدے جاننا میں کچھ چاننا کہ لوگ میرے کلوں کچھ الفاظ سنگیتے ہیں اپنے اندر اتار لیں تاکہ انہاں دے بھی صلاح ہو جائے اے انہاں دے صدقے میری بھی قبر نوشن ہو جائے ہون ہے بچہ ہون مدرسے داخل ہویا ہے اے دے ماں پیانے انہوں مدرسے داخل کرا دیتا ہے انہیں اے دے شروع کیتا ہے تے ایک دن آیا اے دا نانا کار تے ماں نے دزیا کہ میں وسیم انہوں مدرسے داخل کرا دیتا ہے تے انہوں کرانا ہے حفظ کی کرانا ہے حفظ نان نے دا چہرہ کھیل اٹھےیا یا اللہ ترہ شکر ہے چل میرے پوتھنا چو نہیں دو ترہیں وچھے تو کوئی اٹھے گا نہیں ہاں 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 اچھا جی دو ہی نا چھٹی ایک یا کار تے نانے نے چمیاں متھا انہیں آنکھوں صدقے جا ہوا ہے تو قرآن سینج پان لگا ہے ہاں اچھا توجہ ہوگے قرآن سینج پہ رہی ہے نانے خوش نانی خوش ماں میں خوش چاچے خوش تائے خوش باپ خوش ماں خوش دو چار سپارے اندر داخل ہو گئے نا اے ماں بولی ہو نا کہا نہیں کڑیو جی اماں جی اے نا وہ سینج دی مجی میری پواندام آلے پاسے نا ڈایا جی پیر آلے پاسے نا ڈایا جی سہر آلے پاسے سرانی ڈایا جی روز ایتی سے ہوں دے انہوں نکی ہو جائے نہیں کڑیو تو آنو خبر نہیں او دے سینج جو قرآن داخل ہو رہے ہیں کی داخل ہو رہے ہیں اچھی بولو کی داخل ہو رہے ہیں قرآن وہ آفذ ہو رہے ہیں اے آفذ صاحب بندے نے بے اچھا جی اے آفذ صاحب نہیں انہوں نے گلیب دار چلنگے ہیں آم منڈے چھتونگڑے نکے نکے جڑے کے جگہ تھے ٹیک کے نہیں نا بہن دے یہ نا جی دو رکھے ہیں نا وسیم ہوتے سیرتا ہوتے پاکسی اے نا کیا لیا بھائی وسیم تے مندر سے ٹرک یہ آفذ ہون لگئی یہ آفذ صاحب نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں تریاں سپا رہے ہیں تو بہت آفذ ہوند ہے تھوڑا جب مدینہ دا پیکج لا کے بولے انشاءاللہ تو آنی طبیعہ جڑی یہ بلکل فریش ہو جائے گی اچھیا کو سبحان اللہ انہوں نے بچیاں کی آفذ صاحب انماز پڑھن گیا کہ یہ بابیانے پھڑ گیا کہ آفذ جی تھوڑا جائی درو جو تسیلے سے چھوٹے ہو آفذ آئی درو جا آفذ صاحب ہزے حفظ نہیں ہو یا نا پہلائیں آفذ صاحب آجانو بڑی توجہ نہ گھار سنو نہ لیے حفظ صاحب ہو گئے تھے لو جی حفظ صاحب دے پندرہ سپارے ویس پارے تریس پارے پورے پینٹ جنام شروع ہو گیا جی حفظ وسیم صاحب چلو جی حفظ جی بیچ ہو ذرا انہوں بڑی میربانی اللہ تو انہوں برکت دے عزت دے جزا دے آجا بہی حفظ فضان انہوں تیری باری ہے انہیں نے کر لیا حفظ فضان آکو سبحان اللہ تھوڑا جا ہو رچا تو آجے پینٹ دے منٹے نے حفظ کیتا دبگیا کو سبحان اللہ انہیں کیتا حفظ ہے تو ایدہ پورے پینٹ جنام پہ گیا حفظ محمد فضان حفظ محمد فضان ان سارے کہنے لگے حفظ صاحب تاہی آمدنین حفظ صاحب نان کے آمدنین حفظ صاحب چاچہ آمدنین حفظ صاحب مان دی حفظ صاحب باپ آمدنین حفظ صاحب پیناو دی آنے حفظ صاحب ایک ویلہ آیا پھر حفظ صاحب ہور رکھو طریب حاصل کیتی حضرات اے نا نے دین پڑیا یا سکول پڑیا ایک بیلہ آگیا پھر شادی ہو گئی اے بندی کہا رائی انہیں کیا کھیا کیا کھیا آفظ آپ اللہ دی قسم چوکے آنا دنیا دی کوئی ایسی سند نہیں جو این جزت دین دیئے جو میں قرآن دی سند ہی سند دین دیئے کیا ہوں جی سارے آفظ پیچھے بیٹھے ہو وہاں نو واسطہ جی کارالی زیادر اچھی بولے آج سباہلاللہ اوزارے میرے یار نے اس لی مکر کو اچھا توجہ ہوئے بڑی قابلے ایسے اغلی درمینہ دے کولو تھے علامہ صاحب دے کولو واز کر کے آیا ہمیں علامہ عرفان بیگ صاحب دے کول اچھا توجہ ہوئے بھائی بیوی کہا رہی تو انہیں دی دو واز ماری انہیں کہ حافظ صاحب قدیس سوچیا جی یار ایڈا متبرک لفظ اوندیاں ہی عزت انہیں کہ حافظ صاحب اچھا توجہ سنو اے سورے بلان حافظ صاحب ساس بلائے آکھے حافظ صاحب سالے بلان دیا کھن حافظ صاحب سالیاں بلان دیا کھن حافظ صاحب ساری حافظ صاحب اگوئے نہ دے بچے ہوگئے وہ ہولی ہولی بولن دے کابلے سکولے لے کر گئے وہ ٹیچر نے پوچھے ہو تیرے ابودہ نا کی اونے گیا حافظ فیضان میری کو گالے سمجھے آجے بڑی اہم گال مکرن دے ہیں اے نو سوٹے آجے نا بڑی سیمہ داری نا مرز کارے نا توجہ پوری دیا گیا اچھا بچے جوان انہیں شروع ہوگئے سکولوں کالج کالج تو جھوڑی بستی نال او بچے دا نا اگے کی دا نا حافظ محمد فیضان اے آفظ صاحب دے بچے دیدیں اگور بھی آفظ بھی ہو گئے ہون تی اونا دے پیوزہ نا حافظ ہوتا ہے انہیں اے نگونمان حافظ ہو گیا ابها آفظ ختم ہو گیا نہیں بڑے ہو گئے وڈے رہے ہو گئے تی یا پتر ویا بھی دیدیں کڑم چاری ہو گئی کڑمہ چاری سارے پیان دنی آفظ صاحب آفظ صاحب آفظ صاحب دو ترے پوترے والے ہونے آفظ صاحب آگو دو ترے پوترے بھی کئی بندے بیا نہیں دینے تو انہیں بھی کہنے ہیں حافظ صاحب ایک وقت تھا انہیں کلو نفس انزائی کا کل موت حضرات ہر زیرون موت زیکہ چکھنے میں بھی مرنے تو ساں بھی مرنے انہیں بھی مرنے اوئے انہیں دنیا تو ٹور جانا تعلان ہونے ہیں حافظ فیضان صاحب اوئے کبر چلمہ پہ جانا ہے جیڑی کبر تے تختی لگی جانی ہے او دے تے لکھیا جانا ہے حافظ محمد فیضان اے نہیں لکھیا جانا صاحب کا اوئے دنیا دا چیرمین مر جائے کبر تے لکھیا جانا ہے صاحب کا اوئے کانسلر مر جائے کبر تے لکھیا جانا ہے صاحب کا اوئے ایم پی اے مر جائے کبر تے لکھیا جانا ہے صاحب کا ایم اے مر جائے کبر تے لکھیا جانا ہے صاحب کا اوئے وزیرِ اللہ مر جائے کبر تے لکھیا جانا ہے صاحب کا اوئے سدرِ پاکستان مر جائے قبر نے لکھیا جانگا سابقا مصدق جانگا قرآن نسیدے جو پانا لے تو اے زندہ روے دامیہ فضے قبر چٹور جائے دامیہ فضے حشران دل اٹھے دامیہ اے تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری شانِ قرآن شانِ حفظِ قرآن قبلہ عبدالحمید چشتی ساہے وہ میری بانڈ دی سمجھ آئی دے دنیا تے جنہیں ہو دے اقل رکھ ہووے ڈی سی ہووے ڈی پی ہووے منچی ہووے پٹواری ہووے جاج ہووے وزیر اعظم ہووے وزیر اعلیٰ ہووے جو کچھ بھی ہووے جیڑی عزت و مرتبہ قرآن نہ لے او کسے ہوتے بچ نہیں اے زندہ روے تاہمی نار نہیں دی یہ مر جائے تاہمی نار نہیں دی یہ حشروں اٹھے انہوں سمجھ آئیے انہوں بڑی قابل غورت اے حفظ صاحب نے آپ نے ایک بچہ تو سیگھی حفظ قرآن بنا لو بڑیاں برکتہ ہوں گی بڑیاں رحمتہ ہوں گی تے بچہ حفظ قرآن ہو گیا قبرتے آوے یا نہ آوے جیدوں نے اپنے قرآن بھی منزل پڑھنی ہے اوہ ہاتھ چکے دعا منگے تے پاہمے نہ منگے مو جو قرآن نکل دا جانا ہے قبر وے سمانہ پہ ہوتیاں جانا ہے حضرات قرآن کریم دائے جانا ہے حضرات لفظ بہ لفظ سینے وے جوتر جانا ہے اور لوگ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا رہنے خوش نصیب نیو لوگ تھوڑا جانا ایتا والیم اینجدہ بنا ہو انہوں میری گلدی سمجھ لگے لازے دو جائدہ آواز موٹا ہے تھوڑا جا بری کر چھڑو باقی میربانی شکریہ اللہ برکت دے جزا دے حضرات توجہ دیا جا قرآن سینے جو مفوض کر رہے ہیں اللہ اس طا برکت دے کوئی عام کتاب نہیں اے کتاب جد مطلق رب العالمین قرآن نے چرشاد فرمایا زالیکل کتاب لاری بفی اے در شاکت شبہ دیوی گنجائش کوئی نہیں اے کتاب انہ نحن نزل الزکرہ وانہ لہو لحافظو حضرات جدی حفاظتہ زمہ رب العالمین نے اپنے کھاتے بچ لیا ہوئے ہیں کائناتہ لیو اے بڑی عظیم کتاب اے قرآن اسی نے جنا مفوض کر لیا ہے عزت و عزمت حاصل ہو گئی ہے حضرات گرامی توجہ دیا جائے کل قیامتہ دین حشر دا میدان نفس نفسی دعلم ہوڑے ہیں اے کائناتے لوکو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ حفظ کرن والے دیں والدین بے شیرہ دو تے جنتہ تاج سجایا جانے کٹ مقامے کٹ شانے انہیں تے کورا دیسے مبارکہ میں پڑھنے اے دے تے خاص توجہ ہور دیا جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم ماند علم القرآن و علمہ حضور فرما دینے تو آٹے ویچو خیر والا ہو گئے جڑا قرآن سکھے کہ قرآن سکھائے انہیں نہ جملے انہوں سمجھو انہیں سکھے ہیں علامہ ابراہیم صاحب نے سکھایا ہے اے سکھانا لے نے اے سکھانا لے حضور آمد نے سکھانا والا بھی خیر والا تو جنہیں سکھایا ہے حضور نے یہ نہیں آکھیا جدی کوٹھی وڈی ہو خیر والا اور بہترینے حضور نے یہ نہیں آکھیا جدے مربے دے پہلیاں زیادہ زمین زیادہ اے بہترینے حضور نے یہ نہیں آکھیا جدے کل دنیا دی بابا زیادہ اور زیادہ خیر والا تے بہتر ہیں حضور نے فرمایا اے لوگوں صلی اللہ خیر و خمانتا اللہ مل قرآن والا مہتوانے جو خیر والا ہو لے جڑا قرآن سکھے کہ قرآن سکھائے کہہ نہا تا لیو انہیں دیندر علماء کرام نے حضرات جرامی مزید پردے اتارے نے بہتر والدین میں شامل نے جو کہ والدین میں سکھانے والے نے والدین میں سکھانے والے جو کہ شامل نے یہ دا مطلب ہے جی دا بچہ قرآن پڑھے گا او بھی خیر والا بن جائے گا او دی مانی خیر والی او دا باپ بھی خیر والا کہ جیڑا بچہ حفظ کر رہی ہے او بھی خیر والا کہ جی دے کولو حفظ کر رہی ہے او بھی خیر والا کائناہ تا لیو اے تے حافظِ قرآن دا مقام دے مرتبہ دو شان اے تے میں سمجھا رہی ہوں ہناؤ زدجدو جنابِ حافظ فیزان صاحب چہرے تے تاڑی تو انہوں چمک دی نظر آ رہی ہے کل نوے علومِ دینیاں حاصل کر رہے حضرتِ اللہ ماشاگر صاحب سے کول علومِ دینیاں باستے چلا جام دے درسی یاد پڑھ لیں دے عالمِ دین بن جاں دے تجدو عالمِ دین بن جائے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میری امت علماء جنے نے اے میری امت دے امانہ دے محافظ نے اچھا زور ایک ویسے گال میں دردنا لینہ نہ کر رہا لگا منہوں نہیں پتا تو اڑے پینڈ دا مولینج دا ہے یا نہیں ہے میں ویسے ہر جگہ دے گال کرنا نہ تو اڑنا بھی کر رہا لگا ملے ویچ جنہوں کوئی بندہ چنگانی نہ جاندہ تے جنہوں کار بڑی ریسی دے مونا نہیں بلاندی تے پتر بھی ابو جی نہیں آندہ وہ بھی آندہ با جنہوں کوئی نہ پوچھے وہ مونا نہیں پوچھے فہم نہیں سی پتا سوا چار جوازی تُسی پانچ منٹ لیٹ آئے ہو کتا گیس ہو اے نہیں آندہ تو توڑے اندر احساس ہے نا میں جرنل گال کر رہا ہوں انال دے پینٹ دے آندہ یون گئے چلو شکریہ اللہ انہوں نے برکت دے توڑی گوائی چنگی یہ دا مطلب ہے میں جنتیاں نو خطاب کر رہا ہوں چلو نال دا پینٹ ہونا ہے پرلا پینٹ ہونا نہیں تے رائے گینٹ دے ہونا ہی اے گالوں تے تو شکریہ کر لیا ہاں تے بھٹکے چھٹنی ایک گال زینج رکھو علمات عزت جڑا نہیں کرتا وہ اپنی فکر کرے کہ لے مردیاں کفر دی موت نہ مار جائے حضور فرمان دے نے علمات عزت کر کے جائے جائے تاکہ تنہوں موت آئے تو ایمان دی آلت میں چاہے ایمان دی آلت میں چاہے اے کوئی ممولی آدمی نہیں ہاڑے بندے سمجھے مسلح رسول دیکھنے اللہ ممر رسول دیکھنے اللہ ساڑا ملازم ہے تو اڑا کالا ملازم ہے کوئی عالم دیل کسی دا ملازم نہیں دنیا جو کسی دا ملازم نہیں ہے صرف اللہ اللہ دے رسول دا ملازم ہے کئی کمیٹیاں لے مزید مولوی نو وقت پایا ہوں گا تے اے اے نا دا لاج ہوئے گا اے نگا نہیں ہوئے گا چونکہ علمات سبر نو میں ہمیشہ سلام کیتے ہیں کمیٹیاں انہیں انہیں ظلم کر دیا نا میں تو انہوں ایک گلتہ سے نہیں سکتا ٹائم دی پڑی قلت ہے لیکن انہوں انہوں اللہ قیامتہ دے نے پچھے گا اٹھوے مزید یا ٹھیکے دارہ تیرے بھوے تے چونکی دار کھلو گئے انہوں کو ملدے چو گال کر کے جائے تے تو وہ دیکھ کارتا کھ پچھا کریں تے تینوں میرے مسلح تے کھلونا لے دا پتا نہیں سی یقید آئے ہاں میں میرے رسول تے کھلونا لے دا تینوں نہیں سی پتا کہوں نے سبحان اللہ وہ تو پاسی دی ہوگی ماشاءاللہ زندہ بات یہ دا مطلب کسر ہے ایسی سال کو پہلے اندھی ٹھیک ہوگئے سبحان اللہ حضرات تو وجہو بے بڑی قابل غور علمان العزت احترام عقیدتہ رشتہ جوڑ کر رکھو تاکہ دنیا تو جاؤ اگو سرکار لبنا زورہ کھنے ہو آیا جنہیں میرے دین دی عالم دی قدر کی تھی تھوڑا جاہو رچیا کو سبحان اللہ ان سنو درہ کائنات آلیو کیامتہ دیارہ نفسا نفسی دعالم ہونا ہے ایک بندے دیا نیکھیاں دے پدیاں تلنیاں نے حضرات جی دو نیکھیاں دے پدیاں تلنگیاں او دے نامایا مال دن در گنامان دا امبار لگاونے اعلان ہو جائے گا اے جہنمی اے انو جہنم جلے جاؤ جی دو اعلان ہوئے گا اے فرشتے جہنم دے لے کے جارے ہونے گے حضرات گرامی جنا توجہ دیا جائے اللہ پاک فرمائے گا اے چبریل جی ربے جلیل اے فرشتے انو کیاں روک جاؤ فرشتے انو روک جانے گے اللہ فرمائے گا فرشتے انو کیاں اس بندے انو روکو حضر جہنم چلی لے کے جاناں فرشتے اس بندے انو روک لینگے قائناہ تا لیو اللہ فرمائے گا جبریل اس میرے بندے انو پوچھ اے نے زندگی دی اندر کسی عالم دین دے دستر خاند بے کے کھانا کھا دے کسی عالم دین دے نال بے کے اے نے روکی کھا دیو بے تو میں جہنم نہیں دیا گا میں جنت اتاو فرما دیا گا جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے دستر خاند بے کے کھانا کھا دائی آنکھے گا نہیں میں کسی عالم دین دے دستر خاند بے کے آج تک نہیں بیٹھا جبریل عرب ترے گا اے مولا اے کسی عالم دین دے دستر خاند بے اے نے کھانا تناول نہیں کی تا اللہ ان کی حکمیں اللہ فرمائے گا جبریل میرے سے بندے نو بöst اے نے کسی عالم دین نال مصافہ لیا ہوئے اے نے سلام لیا ہوئے میں جہنم جو نہیں کھل گا میں جنت اتاو فرما دیا گا حضرات جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے نال مصافہ لیا آئی کسی عالم دین دے نال سلام لیا آئی آنکھ بے نہیں میں کسی عالم دین دے نال مصافہ بھی نہیں گیتا میں کسی عالم دین اللہ سلام نہیں لیا اللہ فرمائے گا جبریحل میرے سبندے لو پوچھ انہیں کسی عالم دین دے مکان دے اکو دین لنگیا ہوئے میں جہنم جنہی گل لانگا میں جنت تاہ فرما دیا گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزمت قرآن کسی عالم دین دے مکان دے اکو دی لنگیا ہوئے عزور گوسی آزم کتب ربانی شباز لا مکانی سیدنا عبدالقادر جی لانی دی گالے تھے میں کرنی بڑی ضروری سمجھنا آپ نے اپنے شکردان ہوا کھانا میرے مدرس سے دے اکو دی جڑا لنگیا او دے ہوتے میری شفاعت باجب ہے عزور گوسی آزم نے آفی ایک دے نہیں یہودی لنگیا یہودی لنگیا لنگ کے ٹر گیا شکیردان نے سوال کر دی تا عزور تو سا دیا فرمایا سمجھنا فرمایا سبق پار لو باچ اگل کرانگی آپ پڑھان دے رہے تیرا علوم روزانہ پڑھان دے سمجھنا کنے علوم تیرا علوم روزانہ پڑھان دے سمجھنا اچھا بڑی توجہ ہوگی ہے آپ پڑھان دے رہے پڑھان دے رہے اوہ یہودی مدرسے دے اندر آکے بیٹھے ایک شکیرد آبدا پاچدہ آیا عزور ایک بندہ آیا ہے آندہ میں حضرت غوثی آزم نے ملنے آپ نے فرمایا لے کے آؤ جیدو لے کے کلاس پہ چاہے اوہ یہودی سی فرمایا کدھر آیا ہے اندر کلمہ پڑھانا آیا کی پڑھانا آیا عزور گوس پاک نے کیا کہا جی میرے مدرسے دے رکھوں نہیں لنگے شکیرد نے سوال کی تا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے جبریل اس بندے نو پوچھے کسی عالم دین دے مقام دیا گوندی لنگیا ہوئے کہ میں جنت عطا فرما دیاں گا اے روایت جی میں بیان کر رہی ہوں قلیوبی شریف کے اندر روایت مجود ہے حضرات توجہ دیا حاجے اللہ دا پیارا جبریل پوچھے گا وہ کسی عالم دین دے مقام دیا گوندی لنگیا ہے آنکھے گا نہیں میں کسی عالم دین نو جاندہ ہی نہیں میں نو کسی دے مقام دی خبر ہی کوئی نہیں میں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے مولا اے کسی عالم دین نو جاندہ ہی نہیں اے نو کسی عالم دین دے مقام دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ انہو خبر ہی کوئی نہیں خونگی کریے اللہ فرما ہے گا جبریل میرے اس بندے نو پوچھ اے نے کسی عالم دین دے یار نالی سلام لیا خو دے اگر عالم دین دے دوست نالی انہیں سلام لے آئے میں جہنم چنہیں گلا گا میں جنت اتاہ فرما دیا گا کائنات لوگ کو جبریل کیا مطلع دن پوچھے گا کسی عالم دین دے دوست نالسلام لے آئی آکھے گا ہاں میرا ایک یاہرے او عالم دین دا یاہرے او دے تیرا سوچ جان بے او دی گفتگو سن دے او دے پیان سن دے او دیا گلہ سن دے آکھے میرے نہ حل بھی او دیا گلہ ڈسکس کر دے او میرا یاہرے اگر او عالم دین دا وی یاہرے میں یو دا یارہ او عالم دین دا وی یاہرے حضرات جبریل ارض کرے گا اے مولا اے عالم دین دے یاہر نا یاہرے اللہ فرمائے گا جبریل تھیرے پیچھلیل اللہ فرمائے گا ہوں نے بھی پان پھڑ لے اے مولا کی کر رہے اللہ فرمائے گا بھی پان پھڑ اے نواپ جنت میں جداخل کر کیا کیونکہ ہوں نے میری رحمت گوہرہ ہی نہیں کر دی میرے دین دے عالم دے دوست کا دوست ہوئے میں جہنم جت اللہ نانا جبریل اے نجنت جداخل کر دے کیونکہ اتی نسبت جریئے عالم دین دے یہار نلخوہ ہو گئی علامہ صاحب اپنے بزرگان دا نال ہے رہے سننہ انہوں نے وڈے بزرگان دا تے میرے ذہن ویچ اے ساری گالا آرہی سا ایک کلیوبی شریف دی روایت میرے ذہن جو گزر رہی سا کیونکہ نال ہے رہے سنن او عالم دین جننے انہوں نے المصافہ لے لے اوہی گئے بخشے تے جڑے اگونا تے دوستانہ مصافہ لے لے لیں گئے اوہی بخشت нам تزی علماء دیں امصر بچ نماز پڑھ گئے کئی بندے فٹا وٹ نکل ا頓 درے مجبور ہی ہو نہیں ہے چلو کوئی دیاڑی جو ایک دفعہ ضرور اپنے عالم دین نال مسافہ لے آقار دو ضرور ایک دفعہ ملے آقار دو مصافہ لے آقار دو ساٹے کے لے تے عشت رست جال کُٹ جی تھے میں رہی نا پکے گڑے حاجی ریاض صاحب صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلاند فرمائے میں جی تو بزار چکے کے لئے پیدل جانا انہوں کے لئے رستے جو بیٹھیا ہونا ہے منو وے اکی تو نوٹ کے کھلو جانا میں کورو لنگنا ہونا میرے نا مسافہ لانا دوما تھا میں انہوں کے لئے نکل کے گا ٹور جانا انہوں سے کھلو تیا رہنا جی تو میں کف ہی اگا جانا دے فیر ہونا بہنا منو اکی دن بچے آنے در سیا کہ حاجی صاحب ہر دفعہنج کر دے میں کہا چھو انہوں نے تیار رکھا گا وہ میں واقعی دو تین دفعہنگ ماریہ تیس رہی ہویا حاجی صاحب مسجھ جائے تو میں کہا چھو انہوں نے کیوں اینجے کر دے اندر تساپی تسانو حضور دفعہ فرمان سنایا ہے جن نے میرے دین دے عالم دی قدر کی تھی حضور آندے نے انہوں نے میری قدر کی تھی حاجی صاحب آندے نے میرے ذین ویچتے حضور نے کانو سمجھ نہیں ہے حاجی صاحب آندے نے میرے ذین ویچتے حضور نے میرے دل ویچتے حضور نے تیام تیو در لگائے ہوں نے تسی سرکار دیا گھل نہ کر دیا تو ہڑی قدر تھے کرنی ہے نا کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جن نے میرے دین دی عالم دی قدر کی تھی گویا انہیں میں محمد دی قدر کی صل اللہ علیہ وآلہ اپنا تعلق بڑھا ہو اپنے خامدان میں کوشش کرو ایک ایک بچہ عالم دین بنا جاؤ بکشش دا بڑا بڑا سمانی ہے بڑا بڑا سمانی ہے منڈا مسکرا رہے ہیں لیپ اتر یوٹیوب کھول کے پانچی سو مدارس ہزار مدارس اللہ تھا مدارس نے سارے علماء میرے نالو بہترین باز کر دینے پر جڑی تیرے چیرے تا جو مسکرا ہٹے ہیں ان جی مدارس دیکھتا اللہ باہتے مسکرا ہٹا جان دیئے جو پتہ لگ دائے کہ جڑا میں سینے جو قرآن مفہوظ کیتا ہے اے دی وجہ نال میں نشانہ کی نیا اللہ بڑی آنے تراب والو رحمتہ کی نیا اللہ بڑی آنے کیوں جو علماء اکرام برکتہ اللہ بڑی آنے کے لئے اے دینا بڑی آنے بسے دعا کریا کرو کدھلے حضور دی نظر میں چاہ جائیے اے ڑا حفظ ہوئے ہیں نا حضور دی نظر دی ویڈت ہوئے ہیں اے پسندیدگی اندھی یہ پھریا اے بھی کرے گا حفظ اے بھی کرے گا اے بھی کرے گا یہ ساری لسٹ تیار ہو گئی ہے کدھے تیار ہوئی ہے اے مان دے پیٹ ویسن او دو ہی لکتہ گیا اسی حفظ کرے گا یہ لسٹاں تیار ہوئی ہیں اے اے کچھ کرے گا اے اے کچھ کرے گا اے اے کچھ کرے گا اے دا حفظ دا لکھے آسی اے دا حفظ دا لکھے آسی حضرات تو بچھو ہوئے تو بس یہ دعا کریا کرو کدل حضورتی ساڑھے تے نظر پہ جائے ساڑھی دنیا میں پار ہو جائے ساڑھی قبر بھی پار ہو جائے ساڑھی آخرت بھی پار ہو جائے انہوں ہوئے سی دنیا میں کدل فسائی نہ رہ جائے کوئی انجدہ عمل کر جاؤ نیک عمل تُسی آپ نے ہفض کی تا اپنا پتر کرا دیو اپنی بیٹی نو عالمہ بنا لو اگو دا پورا خاندان سمر جائے گا ایک بچی پڑ جائے ایک بیٹی دین دا علم پڑ جائے پورا خاندان کدل جوڑ کے رکھ دیئے قرآن نہ کدل جوڑ کے رکھ دیئے قرآن نہ اوہ دا بابا قبر جے چلا گیا ہے لیکنو بچی جس مخانم دے بے کے دین دی گل کرے گی اوہ دے موچہ لفظ نکل دے جان گے سواب اوہ دے باپ دے ماں دی قبر دے پہنچنا جائے گا ہزارہ دی تو دا دنال بچیاں ساڑھے مدرس سے جو فارغ ہوئیں جائے میں ایک نکاہ پڑھن گیا حضرت میرے کو ٹیم بہت کٹون دے دن دے ٹیم دے میں ٹیم نہیں دے سکتا نکاہ شاہ دیا لیا نکاہ پڑھان گیا تو میں نے کہا لگے چشتی صاحب آؤ جی بچی دا پہلا نکاہ پڑھاؤ میں کہا چلو جی ہزی گئے ہوتھے اوہ بچی نو میں پیار دیتا تے منہو دی ماں پتا کی اندھی چشتی صاحب میری گال سنے جی میں کہا دسو تے نالے انہیں اپنے موں تے کپڑا رکھے ایسی چادر تے نالے رو ہوئے پہی تے منہو اندھی چشتی صاحب اے تُسا میری بچی نو دین پڑھایا ہے میں کہا جی اندھی یہ میری بچی نو ویخ لوو میری بچی نیاج میک اپ نہیں کیتا انہیں آکیا کسے عورت نو کسے لڑکی نو پالر آلی نہ بولایا جائے میں سجدہ زخرا پاک دی کنیزہ جی شامل ہونے چاہیے میں کہا میری تیہیے میری بیٹی اللہ انہوں عزت دے کامیابی دے کامرانی دے میرے تے ایک وقت مشکل آگیا میں انہوں نے کار پیغام کر لیا بچی نو کو ساڑھ لی دعا کرے بچیاں اے جی تو پڑھ دیا نے اے بڑی توجہ دین دیا نے ایک ایک بچی تُسی بھی پڑھا لوں یقین جانو مرٹیں میں ہی جانہیں دے مرٹو سا میں ہی جانہ ہے جانہ ہے سارے ہی جانے ہے اے جی تو پڑھ مر جانو تو پتر دکارنا دے وارس مان جاندے مکاننا دے وارس مان جاندے پلاتا دے وارس جائے داداں دے بینک بیلس دے وارس مان جاندے اے دیاں جڑیاں نہیں اے پہو دی میجد دیاں وارس ہوں دی اے باپ دی میجد دیاں وارس ہوں دی جدون دن جنازہ چکن لوگ ہم نے جنازہ دا ٹائم ہو گیا ہے بچی پوچھ دیئے تو کی طرح لگے ہو اسی چار پہی لے کے چلے ہیں چمڑ جاندی ہے کیوں چمڑ جاندو پتہ ہے اے میرے باپ نو لے چلے ہیں چار پہی کھا لی ہوں سجنہ اے او بیٹیاں باپ نو بڑا چمٹ دیاں نہیں اے شاہ دو آئی کر دیاں رہن گیاں تو میں بچی نو کٹ کے یارہ سو روپیہ پیش کی تا میں کہتو یہ لے اے تیرا انامیں اندھی نہیں اسداجی رہن دی میں کہا نہیں پتر تو باپ پردہ بیٹھیں ہیں میں نو خوشی ہوئی ہے کہ تُو سیدہ زارہ پاک دی طرز زندگی اپنا رہی ہے اللہ تیرے سامل نو قبول فرگائے اور تیری والدہ نے جو میں نو دس ہے میں تیرے بڑا راضی ہیاں کہ تُو قرآن پڑھے آوئی ہے سمجھے آوئی ہے عمل بھی کیتا ہے اے جیدہ پڑھے آو گئے تو پھر فیادہ ہی بڑھے سکون بڑھے حضی حضرت آٹھ پائیں جائے ایک دی براتے بھی واجہ نہیں مجھے حضی ناتا پڑھ دے گئے ہیں ناتا پڑھ دے گئے ہیں ساڑھے سارے خاندانچے ہوئی سے حضی ناتا پڑھ دے جانے ہیں ناتا پڑھ دے آ جانے ہیں چپ چپیتے بھی نہیں جانے کہوں گے ہی وابی نہیں ہاں 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 کچھ بولتے جانے ہیں کی بولتے جانے ہیں حضورتی ناتا سرکارتی ناتا تو میں ارزے کر رہے تھا بس دعا کرو ہاں ہی حضورتی نظر میں چاہ جائیے آگئے تھے پھر دنیا بھی پارے قبر بھی پارے تھے آخرت بھی پارے بگرنا تھے پلے ککھنے نہ نمازان نہ روزے نہ جنا زکاة نہ عمل کوئی نیک عمل پلے نہیں جڑا سی بخواہ سکیے کہ حضور میں توڑا غلامہ اے کمہ کیتا ہے اے مرکل ہویا ہے کک پلے نہیں کک جیا کہ انہوں کیامت ساڑی عملانا پار ہو جائے دن نہیں ہو جائے اس دن بڑا ڈڈڈا دن ہونا ہے کسے مولوی تے نات خان دیا کھلا کے اہمی کے لئے نماز تو دور نہ ہو جائے جڑے نات خان دیا تو چکو تو تو ہی جنتی ہو جاؤ گے اے ڈی سستی جنتی ہو جنت اللہ بدی تو داتا صاحب ساری رات نفل نہ پڑ دے خاجاج میری اے ڈا طویل سفر نہ کر دے اے ڈی سستی جنت ہوں دی تو درات گرامی گھو سے پاک ساری زندگی تحجد ادا نہ کر دے کبر بڑی ڈاڈی جائے آخرت بڑی ڈاڈی اے دیوال تیان کریا ایک گالے تھے میں میاں ساتھی کر کے تمہیں سمجھانا میاں صاحب نے بڑی پیاری گال گی دیو نہ کہ چتی چادر اے املا واحالی داگ نہ لائیں اے جنیا چتی چادر اے املا واحالی داگ نہ لائیں اے جنیا ہشر دیارے او فیر نای آنکھیں ہائے رب اے کی پنیا ہشر دیارے او فیر نای آنکھیں ہائے رب اے کی پنیا ایشوا سے زندگی میں اندر اچھے عمال کر کے جائے آجے بچھنگی یا مال کر کے جائے آجے کیوں کہہ رہے ہیں کام از کام رسول اللہ نو موب خان دے کابل دے ہو جائی ہے حضرت بیٹھے نے اے بزرگان دا فیض اے نا دا اللہ تعالیٰ اے نا دے آستانین ومیشہ سلامت رکھے آج میں تو اڈنال خطیب بن کے تقریر نہیں کر رہا آج میں تو اڈنال فقیر بن کے تقریر کر رہا کاری صاحب نے مدرسہ بنایا ہے بچیاں پڑھ دیا نے بچے پڑھ دینے میرا دل ویسے ہی مدرسے والے آج میں بڑا نرم ہے تو میں بڑا باغ باغ ہو جانا چونکہ میں بزاتے خود مدرسے آج میں سانو پتہ ہے مدرسے دیاں تکلیفاتے پرشانی ہیں تو مسئل پتہ دا اسی انہوں نے فچوں دی گزرنے بڑے مسائل ہوں دے جی میں ماں پہ انہوں اپنے بچیاں دی روٹی دا فکر ہوں دا اے میں مدرسے دے محتمیم انہوں ہی اپنے مدرسے دے بچیاں دی روٹی دا فکر ہوں دا ان تو وجہ دیو ایڑا قیامت دے مگال کر رہے بڑی ڈاڈی ہو نہیں تاں بے دی زمین ہو نہیں سوا نیزے تے سورج ہونا ہے تے پسینے چھٹے ہونے اللہ حضرت عظیم اللہ برکت نے ایک نقشہ کچی ہے آپ فرماندے نے پسینے چھٹے ہونے نے تے اینٹ جیسا پبے چک چکے نا لپدیاں ہونے ہیں کدنو حضور نظر آ جائے جنانو تسکین لبی ذرا اچھیا کو سبحانہ کدنو سرکار نظر آ جائے حضور نظر آ جائے حضور نظر آ جائے پسینے چھٹے ہونے نے کیوں چھٹے ہونے نے خدا دا جلال ابو تابو تبی ہونے تے سوا نیزے تے سورج ہونے تہلے تامبی دی زمین میں ہونے ہیں میاں صاحب آمد نے تامبی دی زمین تھی ہونے ہی گھلونا ہے جیدے پلے کچھ عمل ہو رہے ہیں تجھے پلے عمل ہی نہ ہوئے تجھے پلے عمل ہی نہ ہوئے تجھے بندے دے کھر کھر دو کچھ لے چلونا ہے قرآن دا نور لے جاؤ اے تو چنگا کوئی نور ہے اجھا تو وہ جو جو میں معاشر بنے دا ڈاونا اللہ حضرت نے بڑے کھر گل کی تھی آپ فرما دے ہیں لکھ دے ہیں گناہ گار جو مغشر میں فریاد کریں گے حضورت شریف لہان گے تکیا کھن گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکاری کہیں گے سجدے میں ہوگا سر اور کھل جائیں گی ظلفیں گناہ گاروں کی بغشش کے لیے فریاد کریں گے حضورت شریف لہان گے سر سیدے چھ رکھ جائیں گے حضرات توجہ دیو اللہ فرمائے گا سونیا سر سیدے چھوٹھا اللہ کی میں اٹھاما تیرا جلالہ بہتہاب اتے ہوئے اللہ پہاہت تیرا جلالہ بہتہاب اتے ہوئے نبیان دے وجودان دے بھی کب کب ہی تاری ہے اللہ تیرے چلال دیو جاتو میں کی میں سر سیدے چھوٹھا اللہ رحم فرما میربانی فرما اللہ فرمائے گا اے سونیا تیرے نلوادہ کیتا ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر دہا اے سونیا تیرے نلوادہ کیتا ہے اسی تینوں راضی کریں گے تیری رضاہ سے مطابق راضی کریں گے سر سیدے چھوٹھا جویں آکھیں نہ ہوئے کر لیں گے حضور ارز کرنگے اللہ میری امت اللہ میری امت سر اٹھانا پر تیرا چلالہ پو تابو تیوے آواز آئے گی یہ تغرو غزب تیرے قشمیں کل یہ ہے تیرے چاغنے وہاں لوسے ہم پیاری کریں گے تیرے چاغنے وہاں لوسے ہم پیاری کریں گے تیرے چاغنے وہاں لوسے ہم پیاری کریں گے تیرے چاغنے وہاں لوسے ہم پیاری ہم پیاری آپ بچے دیئے کہ گالبی میں تھی پوری کر جانے ہو ایک اور مقام تھے اللہ حضرت نے بڑا پیارا نقشہ کچھے ہم نے ساریاں لبدیاں ہونا ہے پسینے چھٹے ہم نے دیل تھر تھراندہ ہونا ہے ایک ایک دے چار چار نظر ہونا ہم نے بڑی عجیب جی کفیت ہونی ہے ہے اللہ اکبر کبیرہ قدی تسیوی بیکنا تھوڑا آجیا علامہ صاحب کلوں ترجمہ سکھنا شروع کر دیو پڑھنا شروع کر دیو تو آڈی طبیعت عشق مصطفیح مچ اللہ شروع ہو جائے گی صحیح جس بندے دیت توجہ قرآن والا ہو جائے گی نا تجیدوں قیامت دییاں گلنا قرآن چو پڑھ دا جائے گا نا ان میں دیتے بات شروع کر دی بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے ہے اے سورہ زلزالہ حاب الخصوص ادھا ترجمہ صرف تو یہ سمجھ لوں وہاں تفسیر دی سورت بہترہ جاگے تو انہوں سمجھ آجتے تو ہنگڑا نہیں ہے صرف سمجھ سارا ہی قرآن بڑھا دی ہے اس لئے قرآن آلے پاس توجہ کے لئے آجاؤ ازر کش نہیں گیا ازر کش نہیں فکڑے قرآن آلے پاس انہوں ہی آجاؤ تے بڑیاں برکت آجائے تے بڑیاں رحمت آجائے تے قرآن ایسی چیز ہے ہاں ساڑے منڈے نہیں منڈے ہم موبیل پھڑے چاچا جی پائی جی پائی جی لالا جی نوجوان اے منڈے دا ساڑے اے موبیل ساری آج چلاندے رہن دے اے جو لیٹے ہوں دے نہونتے رضا ہی آیا نہیں اٹھے سردیاں رضا ہی آیا نہیں تے موبیل مانو پتہ کتر ساؤں گے پیونو بھی پتہ ساؤں گے اے نا نہیں پتہ اندر موبیل چال رہے ہیں چلاندے راتی دو ٹائی پہ اے منڈے دیجئے دو اے اصحاب جواب دے گئے نا فیرو ستے فیرو نے موبیل بند کی تا تے پیر ستا تے اکھاندہ چندے آگئی یہا تے فیر موبیل بند ہویا تندریوں یہا تے فیر موبیل بند ہویا تے حولی علی 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 اکھاندے تھلے وکے پینے شروع ہوگی چیرے دا نور اٹھنا شروع ہوگیا سجنا جننت موبیل تے نظر لانا ہے تے تیرے چیرے دا نور اٹھا جاندے ہیں اے دے نا لو ادھا ٹائم کدھرے تو قرآن دے نظر لامے دنو قریم لام دی لوڑوی نا پوے تیرے چہرے دے قرآن دا نور چھنگا ناگتا لے قرآن نال تعلق جو رہا فرمان نال تعلق جو رہا اے منڈے بے کھو ایک منڈاڈے کھلو تے آج لہا آفادے ناگے کینہ پتر تیرا آفاد ناظم رنگ بے کھو تسی جے دے سر دے دستار نہ ہون دی داڑی نہ ہون دی تیرے کی لگنا زی وہ خود دین دار رنگ کیسا چڑے گا ہے صحیح کا لی اللہ دی قسمیں مارے تو مارے رنگ لے زر دے دستار باندے او دا چہرہ بار روب کیوں بن جاند ہے کیونکہ او دا تعلق مصطفیٰ دے دین نال ہو گیا ہے حضرت بلالی ابشی میں بات مو سمیٹن لگا بس توجہ دے حضرت بلالی ابشی رضی اللہ تعالی او جی تو فتح مکہ ہویا نا تو سرکار نے فرمایا بلال جی فرمایا درا چڑھاں کعبے دی چھاتتے سونا کیوں او فرمایا میں مکہ دے کافرانو دس ساتھ سی نا آج چھاتتے چڑھاں کھو سبحان اللہ ہاں بلال جی تو چڑھاں نا کعبے دی چھاتتے چھاتتے چڑھاں کے تے زہور والا ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے میں کتھے کتھے میں چکی پینہ ساں پکریاں چڑھاں ساں تے زہور دے لڑ لگاں آج منو کعبے دی چھاتے چڑھاں دیتا ہے اے سونے نے آج کہاں دے سلنان بولونا بڑی پیاری تجمانگی دی ہے اور نا کے اے تن میرا اے چشیم آگو ہے تو میں مرشد دیگھنا رہ جاں ہوں نونو دے مڑلا کھیلہ کی چشمیں ایک کھولا ہی کہ جاں ہوں اتنا دھٹیاں اے سپر نایاں اے خور کی دیوال اے پہ جاں ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں سارے پڑی آج دیرا مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی دا پتر سارے پڑو ہے چنہیں بزرگ میں کھینے اے نا نو چھٹی اپنی مرزینا لپڑو نوچمان میری مرزینا زور لا کیا کھو مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں اے من اللہ کی کروڑا ہاں 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 ہوں بلال چھاتتے چڑیا کعبے دی چھاتتے عرض کیتی حضورو کنووے سرمایا ذرا ازان پڑھ ابو بلال آمدے اے لجبالا آج کعبے دی چھاتتے روخ کدر کر لے سرمایا جو روخ جے لے میں محمد وال کر لے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات کے جرامین را توجہ دیا جب بڑی قابل گور اللہ اکبر کبیرہ اے جنیاں وحالیوں جب روخ جنابے والا پلال دا حضور و لویا سرکار و لویا رلکہ فرمی کلیا بزارا جب پھرنے پہ بلہ حالیں جتیا کرنا چونگلیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد و ان لا لا الگ الا اللہ اشہد و ان محمد را اشہد لاللہ خافر ازان سارجو نا سوڑا فٹ کر ہشت اور گئے وٹ گئی انتر شیطان نے نسل نہیں اورگی کر میں اے بس اللہ ہے جدو ازان ہن دی دی شیطان نصدہ کیوں نصدہ کو دیکنچ ازان دی آباد آڑے بندے مسیح کی آجان دے نے اے تیلہ دے کار داخل ہو جان دے نے جیڑے بندے نہیں ہوں دے تو سی دسو شیطان کتے لے گا جان دے ہو تو آنوی پتہ ہے تو سی گل انچے گر دیں دے کتہ ہوں دے ہوں تو آنوی پتہ ہے ان کا لیاں بیٹے سمجھے کی کیا ہے یہ تو آڑا ہی مسئلہ ساڑا کوئی مسئلہ ادرات توجہ دیا جائے سفی صاحب میری تقریح جیڑے بندہ اگلے دنوں دا پراہ بیان پہ دے بیان دا ہے اسی انڈیا چو ایسا پاکستان دے مولوی انہوں ساڑا نہیں پتا سی سیدہ مگرو میں کہا ہوسان سندالی دے سارے سیدہ دا دا ہے ساڑی آکھان دے سامنے سید بنے ساڑی آکھان دے سامنے بنے لیکن تو جو بھی بڑی قابلے گوڑی یہ خوشے بندے نو دے پہ دی خدا دا نوازیت گندہ خون پاکا جداخل یہ دکھو لوگی تو فیضل بنے تو کڑے کمانو پہ گئے بھر لے دے باس نہیں کردہ توجہ دی آجے کائنات آلی وہ کافر اپنے کرا جگہتے جا کے اپنی ایک دو جنہ دے پراہ آسان جنہ دے رشتہ دار کارسان جنہ دے بڑی پتہ لگا ہی انہیں کہ کی اے ہو جڑا نیسی امیہ دیا ویلی میں چکچکی چلاندہ دے پکریاں چلاندہ مانا کہا پلال آہو کالے رنگ دا آہو اے ہو کابی دی چھاندھ دے چڑے جائے کی بیا کردہ ہے وہ مسلمانہ دی پانگ بیا کردہ ہے نارے تکبیر اچھی نہ کافر بولن کے لئے کم دا جو سون کے بار گالنا نکل جائے کہ ساڑے کار بھی یہ گالنا ہونڈے ہی ہے اللہ نے آکے سونے ہاں چڑا آتوں چھڑے آئے دا سینہ لوں میں چھڑاں گا اے ہو بلال جڑا انہ دا غلام زی آج ویکھو مصطفیٰ دے لڑ لگ گئے راب نے اچھا گڑا کر چھڑے دین لال جڑ جاؤ اچھے بڑے ہو جاؤ نبی نل جڑ جاؤ اچھے بڑے ہو جاؤ شانہ اللہ پہ جانگی ہے محبتہ اللہ پہ جانگی ہے اچھڑی گال میں پچے دی کرنے کہ سنو تو اجازت دیو قیامت ہے دیارے دل تھر تھر آمدہ انہیں نظر کام دیو نہیں ہے اللہ دل دل دنہ ہر نظر کام اٹھے گی مغشر کے دل خوف سے ہر کلے جاہاں دخل جائے گا ہر نظر کام اٹھے گی مغشر کے دل خوف سے ہر کلے جاہاں دخل جائے گا کی زبے گا اوڑ کر کا لکملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا لکملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارت شاہ بدل جائے گا اوڑ کر کا لکملی اوڑ کر کا لکملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارت شاہ بدل جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد بجلی دے بل جی ٹیکس سوئی گیس دے بل جی ٹیکس سگرن چی ٹیکس پٹرول چی ٹیکس ماتچس چی ٹیکس دال چی ٹیکس گھی چی ٹیکس کیڑا کامی جی دے چی ٹیکس نہیں ہر چیز بیچے ٹیکس ہے سجنہ کتی نی تو اینا رویا گورنمنٹ روینے پیسے دے کے تے قبروی بریڈا دیا کتی تیان کریم درسے دے بچے آنا ان اداوے کوئی حق ہے تیرے تے مینے وچوں ایک دیاری کدی تو اللہ دے دین دے نا دی دے چھڑے کدی مدرس سے آگے پوچھے آئی آفا جی بچے انہیں جے روٹی کی کھا دی ہے آفا جی چلو ایک دن دی ایک ٹیم دی روٹی میرے کھا دے چلو آفا جی پانچاب بچے انہیں دی روٹی دے پیسے دا چھڑو میرے انہیں جو گئی ہیں میں مارا چلو ایک دی دا چھڑو مینے جو گئی ہیں میں مینوں دسو کو مدرس سے کتابان دی لوڑے قرآن پاک دی ضرورت ہے نسکے لیانے نے دسو کو پھٹیاں دی لوڑے بردیاں دی لوڑے پگان دی لوڑے ٹوپیاں دی لوڑے سابن دی لوڑے کسے اور چیز دی لوڑا ہے جی دسو مینوں میں آزراہ کتھ ہوں میں آزراہ کتھی آکے سجنہ مدرس سے پوچھتے سی بوہا کھڑکا کے نیڑے ہوتے سی اے کوئی عام ممولی بچے نہیں ہوں ایو بچے نے صوبہ جو کروں نکل دینے اینا دے پیران دے تھلے فرشتے پر وچھان دینے مینوں ادرہ جی مسئی تے ایک جلسے جو گیا تو تے میں جلسے تقریر ہو گئی تو میں نے ایک کمیٹی تا بندہ ملے اندھا چشتی صاحبہ ساڑے درسانوں سمجھاؤں میں کی ہویا ہے ناوی چھیکٹا آدمی چھنا بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ چھے آدمی نے اندھا نینا نو سمجھاؤں ناوی بچے شراردہ بڑیاں کار دے میں کہا کین ناوی بچے اے ناوی بڑیاں دے پڑے ناوی بچے میں کہا شراردہ کار امو بڑیاں شراردہ کار میں کہا تیرا منڈا لوکاں دے کوٹھے ٹپی جاندے ان پھر تو کار وارڈنا ہے اے دے مسیتے پہ کھیڑ دینے اے ناوی بڑا ہی تلین دا میدان بھی یہ ہے اے ناوی درس گاہ بھی یہ ہے اے ناوی سکون گاہ بھی گئے جی تیرا پتر کوٹھے ٹپے دیتے انہوں ٹینشن کوئی نہیں اے جی بھ اے مسیتے نچن لاکھ پہ دینے ٹپ دینے انہوں دینے پتا دی مسیتے کے او میں گئے انہوں سب کچھ ہے یہ ٹینشن کوئی کہا نہیں جنہ مردی بچے کھیڑیا کرو ہے جنہ مردی کھیڑیا کوئی ٹینشن ہے جڑے بندے ہی دیا کرنا کر دینے مار دینے نا مونڈے پتا بچے بچے بیا کیا دینے چنگا ہو گیا چاچا شیدہ مار گئے جان چھوٹی صحیح پیان نا اچھا وہ مونڈے رونڈے انہیں رونڈے انہیں رونڈے انہیں رشتے دار رونڈے انہیں تیافذ کی کرنڈے جان چھوٹ گئی ساڑھے راہ واری ہوتھا مدرسے نے ایک بندہ انہیں مدرسے گیا دیں مونڈے آنے آہ بندہ تھا نو بڑا تانگ کر رہا تھا میں ٹینشن ہے مال موڈ پڑ گیا مونڈے میں گیا مونڈے تیرے مطلقہ بیان دیں تے جیدن تو مرنے نا انہیں چکے نہیں ہندہ وہ واقعی ہونا کیا ہو مونڈیاں رکھنے ایک دی نہیں رکھنے ایک دی نہیں رکھنے یہ سلی جڑے بچے انہیں تے جڑے تفسریں کر دیا نا یہ ابراہم بچھا لگو تو آہاں دے کبر چھ نہیں جانا تے گواہی او ہی ہون دی جڑے جڑی جنازہ چکن تو لائک ہے تے کبر تک جانیں جڑی گواہی او دب نہیں ہے ہوتے تے فیصلہ ہونا ہے حدیث مبارکہ ہے حضرت بیٹھے ہیں نے پوچھ رہا بولا ماں بیٹھے ہیں جو لوکہ نے گواہی دینی ہے تے جہ دین دے تلبیل ماں گواہی دیتی جان چھوٹ گئی ہے تو کی پلے رہے ہیں اس لئے مدرسے دے بچے اندر تفسرہ نہ کریں ایک گلیچ ناچ دے جا رہے ہیں مدرس ہے ناچ دینے پہ ایک کھیڑ دینے پہ جناب دو اڑ دینے او دو اڑ رہے ہیں اے دے چھے نیچنالی کیڑی گال ہے دو اڑن دے رہے ہیں کوئی گال نہیں دو اڑن دے سو دفعہ دو اڑن کوئی گال نہیں مسجد بھی انہیں دی مدرسہ بھی انہیں اے اللہ دے اللہ اے ناظر اے زوال نے پھر بھی انہیں گال کرنی پہ گئی ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی مسجد نبی شریعت بیہ کے حدیثیں رسول پہ پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے ایک بندہ آیا حضور صاحب جنازہ پڑھنا ہے کلاس بات چلا لے آج فرمائے ٹھیک ہے آپ نے کتاب بند کی تھی شگردانہ کبھی جنازہ آ رہے ہیں تے ویسے دسو مرن اللہ کاؤنے وہ کہا کہ چلا گیا ہے تا اپنے شگردان پوچھن لگے اے کاؤنے اورنا کہ جناب زانیہ شرابیہ بدکارہ یاش مکارہ لچائے لفنگائے یہ دن در دنیا دا ہر عہب یہ دن در مجود ہے فرمائے میں دا جنازہ نہیں پڑھنا آپ پیشا ہوگئے اے جنا مراد دوچ آج جی بھی میراد دوچھے مجود ہے اے جی پیشا ہوگئے بھائے گئے ٹیک لگئے ٹیک لگئی اور لیلی آکھ لگئی آکھ لگ گئی کون نہیں سمجھ جائی آکھ اے شفنے وچی اے منو ماہی ملے آ تے با قلب چپالیاں پا آئے اے دردی ماری آتھیں نہ کھولا جتے فیر بچھڑنا ہزور کی خواب زیارت ہوئی سرکار نے فرمایا اوہ مالک لوکان دیا گوانیاں تے کند تہلے نہیں دنوں میری حدیث یاد نہیں رہی میرا فرمان یاد نہیں رہیا کہ جڑا پاپ اسلام جو داخل ہوئے کہ باب رحمت چو باہر نکل جائے اوہ دلتے محمدی شفاعت واجب ہو گئی ہے باب اسلام جو داخل ہوئے تھے باب رحمت چو ایک دروازے دنا باب اسلام ہے دوجہ دروازے دنا رحمت ہے اے باب اسلام جو داخل ہوئے کہ باب رحمت چو باہر نکل جائے حضور اندنہ دلتے میری شفاعت واجب ہے حضرت امام مالک دیا کھول گئی اک کھولی تو انہی دنوں جنادہ ہو چکی ہے آپ میت مکندہ دین واسطے تشریف لائے جنت البکیچ لائے کے چلے گئے دفن دو بات جی تو کلاس میں جاکے بیٹھے شگردنہ کے حضور تُسا کے جنادہ نہیں پڑھنا ہے پڑھے یا نہیں تو پھر بات جو میت مکندہ کیوں جی دیتا ہے جی زاننی شرابی بدکار ایجاز مکار لچال فنگا ہو دیا گوائیں یا سنگے تُسا جنادہ نفر کندہ بھی دیتا ہے فرمایا میں پول گیا تھا حضور دا فرمان حضور نے فرمایا جیتا اب بابو السلام جو داخل ہوئے بابی رحمہ چو بار نکل جائے او دے تھے میری شفاعت واجب ہو گئی او جنتیسی گناہ تے تھے تو بھگے زنجی تو مسجد دے اندر آگئے او اس دروازے چو بار نکل گیا ہے حضور دا فرمانے سجنا تینینا بچے ہیں دی کھیل کود چپنا نسنا یاد ہوں دے حضور دی حدیثی یاد نہیں ہوں دی اے حدیث نہیں یاد ہوں دی اے فرمان نہیں یاد ہوں دی اے نا نو گلہ کرن تو پہلے سوچ لیں حضور دی نظر چینا نا مقام کی مرتبہ کی شان کی اے نا دے پیرا دے تھلے فرشتیانے پر بچائے دی اللہ تعالیٰ انہا نو عالم دین بنائے اور اس عدارے چو مزید فیض قرآن جاری روے دی تو تُوزی عدارے نال وابستہ رہے آج آج میں تو عدنل جڑیاں مٹھی ہیں مٹھی ہیں گلہ کیتی ہیں ساریاں خطابت کو ہٹ گئے کیتی ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عباد رکھے شاد رکھے وما علیہ اللہ البلاغمبیر اپنی اپنی جگہ تھی